مری میں شدید برفواری سیزن کی پہلی برفواری نے ساری کسر نکال دی پارا منفی تین ہونے سے موسم عزیز سرط ہو گیا شانگلہ گلی، آیوبی اور نتیا گلی کے علاقوں میں سانت اچھ تک برف ریکارڈ لوگ گھروں میں محسور ہو کر رہ گئے نظام زندگی شدید متاثر ادھر انتظامیاں نے مری میں پہلی برفواری کے بعد ہی ہاتھ کھڑے کر دیئے برف ہٹانے والی مشنی ناکافی پڑ گئی مری ایکسپریس پیر اور جی ٹی روڈ پر سینکرو گاڑیاں فس گئیں حکام نے مری میں سیاہوں کے داخلے پر پابندی لگا دی تحفے کی گھڑی بڑی مہنگی پڑی ہیروں سے جڑی بن گئی ہتھ کڑی دوشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی کو چودہ سال قید با مشرکت بوشہ بی بی کو بھی چودہ سال قید کی سزا احتساب ادارت نے جرم ثابت ہونے پر اڈیالہ جرم میں فیصلہ سنایا بانی پی ٹی آئی اور بوشہ کو ایک ارب ستاون کروڑ اپے کا جنمانہ عوامی اہدے کے لیے دس سال تک ناہل بانی پی ٹی آئی کو گزشتہ روز سائفر کیس میں بھی دس سال قید کی سزا سنائی گئی تحفہ خانہ ریفرنس پر سزا کے بعد بوشہ بی بی کو اڈیالہ جیل سے بنی گالہ منتقل کر دیا گیا بنی گالہ ہاؤس سب جیل قرار جیل سپریٹنڈنٹ کی درخواست پر چیف کمیشنر اسلام آباد نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا بنی گالہ گھر کے اندر جیل اور باہر اسلام آباد کولیس کے اہلکار تائینات صاحبی خاتون اول کو سیکیورٹی خدشات پر بنی گالہ منتقل کیا گیا تحفہ خانہ ریفرنس پر بوشہ بی بی کو کل چودہ سال قید کی سزا سنائی گئی منصفانہ انتقابات کا جمہوری عمل سہوتاج نہیں کرنے دیں گے سیاسی سرگرمی کے نام پر تشدد کی اجازت نہیں دی جائے گی کور کمانڈرز کانفرنس کے شرقہ کازم پاک فوج آئینی منڈیٹ اور الیکشن کمیشن کی ہدایات کے مطابق فرائض تر انجاب دے گی تمام دہشتگردوں سہولتکاروں اور حوصلہ افضائی کرنے والوں کے خلاف ریاست پوری طاقت سے نپٹے گی آرمی چیف جانرل سید آسم مرید نے کہا پاکستان کی خودمختاری اور علاقائی سالمیت مقدس اور ناقابل تسخیم ہے ایک ایک الزام جو ان پر لگا اور انہوں نے کبھی لوگوں پر لگایا ان پر سچ ثابت ہوا چور چور کہنے والا خاندان سمیت چور ثابت ہو گیا نون لیگ کی چیف اورگناسر مریم نواز کا بانی پی ٹی آئی پر وار کہا کسی کو تکلیف میں دیکھ کر مجھے خوشی نہیں ہوتی بانی پی ٹی آئی سے جو ہو رہا ہے وہ مقافات عمل ہے توشہ خانہ اور قومی سلامتی سے کھیلنے پر سزا ہوئی مشہ بی بی کی سزا پر افسوس ہے بانی پی ٹی آئی ایک فتنہ تھا جس کو پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے لائے گیا تھا نواز شریف کے خلاف سازش کرنے والے گھروں کو چلے گئے خان صاحب کہتا تھا کہ یہ بی چور ہے وہ بی چور ہے یہ بی چور ہے حکومت نے آتا ہی تمام سیاسی قیدیوں کو پہلے دن رہا کر دیں گے بلاول بٹو زرداری کا آسم کہتے ہیں آصف زرداری کو بارہ سال تک جیل میں رکھا گیا پر جیل میں تشدد ہوا زبان کاٹی گئی تھی پیپلز پارٹی کو کسی الیکشن میں لیول پلینگ فیل نہیں ملی پی ٹی آئی کے ووٹر آزاد امیدوار کی بجائے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں تیر پر مہر لگا کر شیر کا راستہ رکنا ہوگا وفاق کی سترہ وزارتیں ختم کریں گے اشرافیہ کو تخلیف اور عوام کو ریلیف دیں گے ماضی سے سبق حاصل کر کے آگے بڑھنے کا تحیہ کریں مینی جیلے کاٹی نیپ کی عقوبت خانی میں گیا اگر اسٹابلشمنٹ کے قریب ہوتا تو یہ نہ ہوتا سابق وزارعظم شہباز شریف کی ڈیجرل میڈیا کی نمائندوں سے گفتگو بولے رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوگا ماضی سے سبق سی کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے آٹھ فروری کو عوام اپنے ووٹ سے اپنی تکتیر کا فیصلہ کریں گے ملک و معاشی اور خارجی سطح پر چیلنجز کا سامنا ہے دوسری جماعتیں امیروں کو امیر غریبوں کو غریب کر رہی ہیں صرف بلاول بھٹو عوام کے لیے لڑ رہے ہیں ٹیبلز پارٹی کی راہنما اسفہ بھٹو زرداری کا ریلی سے خطاب بولی بینظیر بھٹو نے بھی عوام کے لیے سیاست کی بینظیر بھٹو کے مشن کو آصف زرداری نے آگے بڑھایا انتخابی دنگل سیاسی حلچل جلسے اور ریلیاں سچ گئی گنیاں مسلم لکھ نون کا ناروبال میں سیاسی طاقت کا مظاہرہ مریم نواز اور احسن اقبال حریفوں پر گرجے نون لی کی قصور میں شہباز شریف کے حلقہ انتخاب میں ریلی پیپلز پارٹی کا مالکنڈ کی تحصیل بڑھ خیلہ میں پاور شو بلاول بھٹو نے جیالو کا لہو گرمایا حیدر آباد میں آصفہ بھٹو کی قیادت میں پیپلز پارٹی کی ریلی توشہ خانہ فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی جائے کی بیرسٹر گوھر کہتے ہیں بوشہ خانہ کیس سے کوئی تعلق نہیں حق کے دفاع ختم اور جرہ کی اجازت نہیں دی بانی پی ٹی آئی پر دباؤ ڈالنے کیلئے بوشہ بی بی کو سزا دی گئی ایک لیڈر کو خوش کرنے کیلئے سزائے دی جا رہی ہیں اصفہ کیسن نے فیصلے کو انصاف کا قدل کرا دی دیا ثابت ہو گیا جھوٹے اور چور کون ہے رہنما نون لیگ مریم اورنگزیب کا توشہ خانہ کیس کے فیصلے پر عد امر کہا جنہوں نے چوری نہیں کی ہوتی وہ تین نسلوں کا جواب دیتے ہیں پی ٹی آئی والوں سے جواب مانگو تو توڑ پھوڑ کرتے ہیں اتاتار اور بولے جتنی کرپشن بانی پی ٹی آئی نے کی اتنی اور کسی حکمران نے نہیں کی جتنے تحائف آتے چپکے سے بیچ ڈالتے ان کی رسیدیں جالی نکلی بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ کی زمیں اٹھتر کروڑ روپے ہیں توشہ خانہ اور القادر ٹرسٹ کیسز میں جیل ٹرائل کے خلاف درخواست مسترد کرنے کا تفصیلی فیصلہ جاری اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس تارک محمود نے فیصلہ جاری کیا سمات کے مقام کے تعیون سے متعلق انتظامیہ کے اختیارات کو درست قرار دیا ٹرائل کورٹ کو جیل سمات میں میڈیا اور پبلی کی موجودگی کے احکامات جج احتساب عدالت پر بانی پی ٹی آئی کے اعتراضات مسترد دورانے عدد نکاح کیس کالش کرنے کی درخواستیں نپٹا دی گئیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا چیف جسٹس آمیر فاروق نے قرار دیا کیس میں فردر جنب آئید ہو چکی ہائی کورٹ مداخلت نہیں کر سکتی بانی پی ٹی آئی اور برشا بی بی نے دورانے عدد نکاح کیس خارج کرنے کی درخواست دائر کی تھی دورانے عدد نکاح کیس کی مدائی خابر مانکہ کے وقی نے درخواستیں خارج کرنے کی حق میں دلائل دیا